موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مناظرین خواتین نظرات اٹھارہ سال پہلے قائرہ مصر سے شائع ہونے والی امام غزالی رحمت اللہ علیہ کی کتاب میں سہر جادو اور سہری بندشوں کے توڑ اور خاتمے کا عمل دیا گیا ہے جس کو میں نے عربی سے ترجمہ کیا ہے تحقیقات کے نتیجے میں یہ ثابت ہوا ہے کہ 65 سے 70 فیصد آبادی ڈپریشن اور نفسیاتی مسائل کو فیز کر رہی ہے اور یہ بیماریاں اور مسائل صرف اور صرف سہری اور آسیبی اثرات کی وجہ سے ہے اور یہ ایک مسلمہ مشاہداتی حقیقت ہے جو کہ دنیا اس سے غافل ہے سہری اثرات سے انسان بیمار بھی ہو جاتا ہے اور اس پر مختلف قسم کی بندشیں بھی لگ جاتی ہے مثلاً رزق و کاروبار کی بندش ترقی کی بندش سفر کی بندش نیند کی بندش اولاد کی بندش نرینہ اولاد کی بندش رشتہ اور نکاح کی بندش جماع کی بندش حصول علم کی بندش محبات اور نفرت کا سہر وغیرہ سہری اثرات اور بندشوں کے خاتمے کے لیے آیت القرصی سے میں تین قرآنی آیات کا عمل حاضر ہے جس کو پاس رکھنا ہوتا ہے یا پانی میں گول کر پینا پڑتا ہے حقیقی اور مستند آمال وظائف کی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے ابھی اور اسی وقت کمنٹ کر کے ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے چینل کو سبسکرائب کر کے بل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا شکریہ ناظرین روحانی آمال وظائف کی کامیابی اور قبولیت کا دارمدار تقویہ پابندی سو مسلات رزق حلال سنا اور اول و آخر کی درود پر ہے کسی بھی وظیفہ یا عمل کرنے کے بارے میں اگر ابتدائی منالج معلومات درکار ہو تو طریقہ یا قانون وظیفہ و عمل کے نام سے اماری ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے جس میں اول و آخر کی درود اسراف امار پرہیز حسار رجال الغیب اور دونی کے بارے میں رہنمائی کی گئی ہے سہر جادو اور جن و آسیب اور ڈپریشن و نفسیاتی امراض کے فوری مکمل اور مستقل علاج کے لیے کمنٹ یا ایمیل کر سکتے ہیں علاج کا نتیجہ گنٹوں کے اندر سو فیصد ہوگا علاج دور سے بھی ہوگا اور نزدیک سے بھی بے ازن اللہ تحریری گارنٹی بھی دی جائے گی آپ کے سامنے سکرین پر نظر آنے والی مذکورہ عربی کتاب کے مطابق اس وظیفہ و عمل کا طریقہ و ترکیب عمل یہ ہے یہ عمل کرنے والا شخص باوضو اور باتہارت ایک سفید کاغذ لے کمرے میں کسی بھی خوشبو کی دونی دے اود ہو امبر ہو گلاب ہو یا میٹرملن اگربتی جو بھی ہو یا یہ کہ اپنے آپ کو سادی اتر یا خوشبو لگائے سات یا گیارہ مرتبہ دروت شریف پڑھے دروت شریف پڑھ کر اس سفید کاغذ پر دم کرے اس رخ پر دم کرے جس پر اس نے لکھنا ہے اب کسی بھی قلم یا سیاہی سے اس کاغذ پر ایک مرتبہ دروت شریف لکھے اور اس کے بعد ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر ویڈیو میں دی گئی قرآنی آیات لکھے زیر زبر اور اعراب لکھنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن شرط یہ ہے کہ حروف الفاظ اور کلمات مکمل ہو ان میں کمیبیشی نہ ہو اگر شد لکھ سکتا ہے جہاں جہاں شد ہے وہ لکھتا جائے آیات کریمہ کے آخر میں صرف ایک لائن میں اور سادہ الفاظ میں اور اپنی مادری زبان میں اور کسی بھی زبان میں اپنا مقصد لکھے اگر یہ کسی اور کیلئے لکھنا ہو تو اس کا نام اور مقصد لکھے ساتھ اس کی والدہ کا نام بھی لکھے مقصد لکھنے کے بعد ایک مرتبہ دروت شریف آخر میں دوبارہ لکھے اب اس کے آخر میں بھی ساتھ یا گیارہ مرتبہ دروت شریف پڑھ کر دوبارہ اس پر دم کرے اب اس کو خوشبوں کی دونی دے بے شک اسی اگربتی کی دونی دے یا کسی بھی خوشبوں کی دونی دے تاویز کو فولٹ کرے فولٹ کر کے پلاسٹک میں پیک کرے اور اوپر ٹھےپ لگائے اس کے بعد اس کو موم جامع کرے حکیم کی دکان سے بیس تیس روپے کی زرد موم لائے زرد موم اس کو سکل برتن میں چولی پر گرم کر کے تاویز پر کورسہ چڑھائے اپنی انگلی کی مدد سے یا چوری سے یہ موم جامع اس لیے ہے کہ تاکہ واشروم جانے میں کوئی حرج نہ ہو کیونکہ یہ کلام الہیہ واشروم نہیں لے جا سکتا آدمی اب اس کو پاس رکھے بازو پر باندے یا گلے میں ڈالے یا یہ کہ اس کو پانی میں گول کر تین دن یا سات دن تک روزانہ تین یا چار ٹائم صبح دوپیل شام اور سوتے وقت تین تین یا چار چار گونٹ پیتا رہے اور وہ پانی کم ہونے پر اس میں جناہ گھر کا پانی ملاتا جائے اگر پینے کیلئے لکھنا ہو تو فاؤنٹین پن یا سیائی والے پنسی لکھے تاکہ سیائی پانی میں اچھی طرح حل ہو جائے ان آیات کریمہ کو پاس رکھنے یا پینے سے سہر جادو دفع اور باطل ہو اور مسحور یا جادو زدہ شخص کو شفا نجات اور خلاصی ہو بے ازناللہ لکھنے کے لئے قرآنی آیات یہ ہے سورہ بقرہ آیت نمبر دو سو اٹاون آیت کرسی یعنی سورہ بقرہ آیت نمبر دو سو پچپن سورہ بروج کی آیت نمبر بیس تا بائیس آیات کریمہ آپ کے سامنے سکرین پر ہے میں پڑھ کر سناتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم آمن الرسول بما انزل الیہ من ربه والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکته وکتبه ورسله لا نفرق بين احد من رسله وقالوا سمعنا وعطانا غفرانک ربنا وعليک المسیر اللہ لا الہ اللہ والحی القیوم لا تأخذو سنت ولا نوم له ما فی السماوات وما فی الارض منزل لذی اشفاؤ عنده اللہ بیزنه یعلم ما بين ایدیهم وما خلفهم ولا یحیطون بشئی من علمی اللہ بما شاء وسیع کرسیو السماوات والارض ولا یعودو حفظهما وهو العلی العظیم واللہ من ورائهم محیط بل هو قرآن مجید في لوح محفوظ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسوله نبی کریم مزید ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے کومنٹ کر کے ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے چینل کو سبسکرائب کر کے بل آئیکن کو ضرور پرس کیجئے گا شکریہ